بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں آج سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سٹیچنگ کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور بیسک کورس ہے سٹیپ پہ سٹیپ تمام چیزیں سیکھیں گے اس میں تو آج ہمارا لیسن نمبر ون ہے سٹیچنگ کا لیسن نمبر ون میں میں آپ لوگوں کو ترپائی کرنا سکھاؤں گی سب سے پہلے سادہ ترپائی اور گم ترپائی دو طرح کی میں آپ لوگوں کو ترپائی کرنا بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے دیکھیں ایک پیس لیا ہے پیٹرن کے لیے میں نے اس پہ سکھاؤں گی آپ اگر بگنر ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ سوتی کپڑے پہ ٹرائی کریں اس پہ ایزی ہو جاتا ہے دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس کے کارنر کو پکڑی جیسے آپ چاک پہ کرتی ہیں چاک پہ گلے پہ آپ کو ترپائی آنی چاہیے جس کی سب سے پہلی یہ سیکھ لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے میں نے رکھا ہے اور میں سوئی میں دے کے دھاگہ میں نے ڈال لی ہے اس کے ساتھ تو میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے جو ڈبل فولڈ کر کے میں نے کپڑا رکھا ہے ان دونوں کو ملا کے جو نیچے کپڑے کی تا ہے اور ان کو ملا کے ہمیں اس طرح سے ایک چھوٹا سر ٹانکہ لینا ہے اس طرح اپنے دھاگے کو فکس کرنا ہے تو اس طرح سے ہم یہ ایک سٹچ جو ڈبل فولڈ ہے اور ایک سٹچ ہم اس کپڑے کا ہے یہ ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کے ترپائی کرنی ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سر ٹھٹی لے کے اور اس طرح سے سوئی کو یہ جو ڈبل فولڈ ہے اس کے نیچے سے گزار لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں دھیان سے یہ چھوٹا سٹیچ آپ نیچے والے کپڑے کا پہلے لیں اور اس طرح سے سوئی کو اما کے یہ جو ڈبل فولڈ کر کے میں نے رکھا ہے اس کے انچے سے نکالیں اور ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیچ لے کے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کیا کریں تو یہ بہت ہی نیٹ ہو گئی آتی ہے دیکھیں اس طرح اور اس سائٹ سے بھی آپ نے یہ سارا کے دیکھیں فولڈ کر لیتی ہوں میں اور اپنے ہاتھ میں اس طرح سے میں نے اس کو فکس کر لینا ہے اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹھانکے لے کے تو اپنی ترپائی کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس ساتھ سے بھی تاکہ چھوٹے چھوٹے ٹھانکے لینا تاکہ یہاں سے بھی یہ نیٹ ہو دیکھیں اس طرح سے یہ ساری یہاں تک نا اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں اور بگنرز ہیں تو آپ پریکٹس کریں گی بار بار تو آپ کو اس میں یہ نیٹ آپ کر لیں گی یہ میں ساری کر لیتی ہوں ترپائی یہاں تک اور پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں جیے میں نے اپنی پیٹرن کی ترپائی کمپلیٹ کر لی ہے دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ نیٹ ہو کے آئی ہے اس دونوں سائیڈوں سے دیکھیں دیکھیں اب میں آپ کو گم ترپائی بتاتی ہوں اس کے لیے بھی میں نے پیس لے لیا ہے اپنے پیٹرن کے لیے تو میں اس کو اسی طرح سے ڈبل فولڈ کر لیتی ہوں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے تیب بٹھا کے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جیے میں نے اس کا بھی ایک سٹیچ لے لینا ہے پہلے فکس کر لینا ہے کپڑے کے ساتھ اور اب دیکھیں جو دوسرا میرا سٹیچ ہے جو ڈبل فولڈ میں نے کر کے رکھا ہے اس طرح یہ دیکھیں ان دونوں کے جو ہوگی آپ نے اس طرح سے نہیں لینا جیسے آپ ساتھ در فولڈ میں لے رہی تھی اس میں آپ نے یہ جو ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے اس کے بلکل بیٹ میں سے سوئی گزار نہیں ہے دیکھیں سوئی تاکہ نظر نہیں آئے آپ کی دونوں ساتھوں سے یہ پھر جو دھاگا ہوگا یہ سارا اس کے اندر ہو جائے گا اور یہ باہر سے بلکل بھی دھاگا نظر نہیں آئے گا یہ گمت رفولڈ بھی بہت ہی نیٹ ہوگی آتی ہے اس کے بعد یہ ایک سٹیچ ہم اس کپڑے سے لیں گے اور جو دوسرے سٹیچ ہے دوبارہ دیکھیں سوئی کو ہم نے کپڑے کی تیہ کے بیچ میں سے گزارنا ہے دونوں فولڈ کے بیچ میں سے یہ اس طرح سے دیکھیں تاکہ یہ نظر نہیں آنے چاہیے سوئی پھر یہ دھاگا سارا اندر ہو جائے گا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ سٹیچ لیں تو پھر یہ بلکل نیٹ ہوگے آئے گی یہ بھی سی طرح سے آپ کریں ایک سٹیچ یہاں سے لیں گی اور باقی جو ہے نا وہ اپنے تاکہ اندر سے دوبارہ دیکھ لیں یہ سوئی دیکھیں بلکل میں نے بیچ میں سے گزاری ہے یہاں سے میں نے اس کو فکس کر دینے اور یہ میں ساری یہاں تک کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پیٹرن میں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلینیس میں بلکل باہر سے دھاگا نظر نہیں آئے گا یہ گم ترپائی بھی امید آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی ترپائی کرنی تو دیکھیں یہ میں اپنے پیٹرن کو دونوں کو یہاں پہ اپنے لیسن پلین پہ اٹیج کر دیتی ہوں یہ پھر سٹیپ پہ سٹیپ تک کہ ہمیں اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا ہر چیز کا تو میں اس کو اٹیج کر دیتی ہوں دیکھیں یہ میں نے اپنے پیٹرن پہ اٹیج کر دی ہے امید آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو ویڈیو امید اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پھر اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تو سٹیپ پہ سٹیپ ہم آگے میں آپ کو چیز بتاؤں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ